جب ریاکار عبادت گزار بنے عز سامعین و ناظرین ابتدائی حالات زندگی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ کے آپ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ابتداء میں بہت دولت مند اور وجی شکل صورت کے مالک تھے آپ کی عارضو تھی کہ آپ کو جامعہ مسجد دمشق کی تولیت حاصل ہو جائے کیونکہ یہ شاہی مسجد تھی اور اس کے ساتھ بہت بڑی جیداد وقف تھی اور وہاں کا متولی بڑے عزاز و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اسی مقصد کے پیش نظر حرس اہدہ کے لیے آپ اس مسجد میں جا کر معتقف ہو گئے اور پورے ایک سال تک برابر مصروف عبادت رہے تاکہ لوگ آپ کو ہر وقت نماز میں مشغول پا کر خلیفہ سے آپ کے تقدس کا ذکر کریں اور آپ کو تولیت کا عزاز حاصل ہو جائے ایک روز آپ نے دل میں کہا کہ میں ایک برس سے منافقانہ عبادت کر رہوں اور یہ بہت بڑی شرمناک حرکت ہے کیوں نہ میں مخلصانہ عبادت شروع کروں دوسرے روز آپ نے خود بخود توبہ کر لی اور اس روز آپ نے مخلصانہ عبادت کی یارو جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور اسے نوازتا ہے چنانچہ دوسرے ہی روز لوگوں نے ایک متولی کی ضرورت محسوس کی اور آپ کے پاس آئے کہ آپ اس مسجد کی تولیت منظور کر لیں آپ نے دل میں کہا یا الہی بس میں ایک سال متواتر ریاہ کارانہ عبادت کرتا رہا کسی نے بھی میری پرواہ نہ کی اور صرف ایک رات تیری طرف دل سے متوجہ ہوا تو نے اکٹھے بیس آدمی میرے پاس بھیج دیے اب میں بھی تیرا ہو کر رہوں گا چنانچہ آپ اس مسجد سے اسی وقت اٹھ کر چلے آئے اور تولیت کی قبولیت سے انکار کر دیا عبادت اور ریاضت دل کی دنیا پلٹ چکی تھی آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر عبادت میں مصروف ہو گئے دن کو روزہ رکھتے رات کو نماز میں مصروف رہتے کئی سال تک یہی دستور رہا کہ آپ نان بھئی کی دکان پر جا کر صرف ایک روٹی خرید لیتے اور اسی سے روزہ افتار کرتے آپ کا نفس برابر گوشت کی آرزو کرتا رہا لیکن بیس سال تک آپ نے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا چالیس سال بسرہ میں رہے لیکن خرمے کو ہاتھ نہ لگایا زہد و اتقا میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے ارشاداتِ عالیہ جب آپ ایا کن عبد و ایا کنستعین پڑھتے تو زارو زار روتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن شریف میں نازل نہ ہوتی تو میں اسے کبھی نہ پڑھا کرتا کیونکہ کہتے تو ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پوچھتے نفس کو ہیں کہتے تو ہیں کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں اور ان کا شکریہ اور شکایت کرتے ہیں فرما افسوس نعمت تو اللہ کی کھاتا ہوں فرما برداری شیطان کی کرتا ہوں فرما اس دنیا سے بچو کہ اس نے علماء تک کے دل مسخر کر لئے ہیں میرے نزدیک سب سے بہتر عمل اخلاص ہے فرما ایک روز ایک قریب الموت شخص کی عیادت کو گیا میں نے بار بار کلمہ شہادت پڑھنے کو کہا مگر زبان سے نہ نکلتا تھا وہ شخص بولا اے میرے شیخ ایک پہاڑ ہے کہ جو کلمہ کا قصد کرتے ہی میری طرف بڑھتا ہے پوچھا تیرا پیشہ کیا تھا بولا میں مال کی فروخت میں دوکھے سے کام لیتا کام دیتا تھا اور کام تولتا تھا فرما اللہ تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو بھی اس سے پہلے نہ ملی تھی ایک فذکرونی اذکرکم دوسری ادعونی استجب لکم یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور جب تم دعا مانگو گے قبول کروں گا فرما اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو عالم دنیا کو دوست رکھتا ہے سب سے کم سزا جو اسے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے دل سے اپنے ذکر و مناجات کی خلاوت فنا کر دیتے ہیں ایک شخص نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی آپ نے فرما کارساز حقیقی کی کارسازی پر راضی رہے تاکہ تجھے نجات حاصل ہو آپ کے مختلف کرامات مشاہدات میں آئے آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو نہایت ظالم اور سخت گیر اور با اقتدار تھا آپ کو بھی اس سے سخت تکلیف پہنچتی تھی مگر آپ سبر سے کام لیتے تھے اور کبھی کسی سے کچھ نہ کہتے تھے ایک روز چند اور افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ یہ شخص ہمیں بہت تنگ کرتا ایک دن آپ اس کو سمجھانے گئے تو اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں بادشاہ کا خاص آدمی ہوں کسی کی مجال نہیں جو مجھے کچھ کہہ سکے فرما تو میں بادشاہ ہی سے شکاعت کروں گا بولا کر دیجئے مگر بادشاہ میرے خلاف ہرگز نہ کرے گا اور میں جو اس سے کہہ دوں گا وہی ہوگا فرما بادشاہ نہ سنے گا تو رحمان کریم سے تو شکاعت کی جا سکتی ہے بولا جناب وہ بہت مربان اور رحم دل ہے وہ مجھے ہرگز اپنی گرفت میں نہ لے گا مجبور ہو کر آپ واپس چلے آئے مگر اس کے مظالم حد سے زیادہ متجاوز ہو گئے اور کچھ لوگ پھر اس کی شکاعت لے کر آپ کے پاس آئے اس مرتبہ آپ نے اسے تنبیح شدید کا عہد کر لیا اور پکے ارادے سے روانہ ہوئے لیکن آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب آپ نے ایک غیبی آواز سنی کہ دیکھو مالک وہ میرا دوست ہے اس سے کچھ نہ کہنا آپ اس کے پاس پہنچے تو بولا اچھا اب آپ پھر دوبارہ میرے پاس آئیں فرما آیا تو ہوں مگر اس دفعہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تجھے ایک نئے معاملے سے اگاہ کروں اس کے بعد آپ نے آواز کی متعلق قیفیت بیان کی بولا اچھا یہ بات ہے اور وہ مجھے دوست کہتا ہے تو میں بھی دوست کی راہ میں سب کو نسار کیے دیتا ہوں یہ کہا اور سب کو لٹا کر جنگل کی طرف نارے مارتا ہوا نکل گیا ایک عرصے کے بعد آپ نے اسے مکت المکرمہ معزمہ میں دیکھا آخری وقت تھا اور کہہ رہا تھا اس نے مجھے دوست بنایا تھا میں بھی دوست کی راہی میں نکلا اور اس کی رضا و اطاعت میں زندگی ختم کر دی یہ کہا اور دم توڑ دیا ایک دفعہ آپ کشٹی میں سوار ہو گئے وہ سیدھا لباس پہنے ہوئے تھے ملاہوں نے آپ سے کشٹی کا کرایا طلب کیا فرما میرے پاس تو کچھ بھی نہیں انہوں نے آپ کو اس شدت کے ساتھ مارنا شروع کیا کہ آپ بے ہوش ہو ہو جاتے تھے اور جب ہوش آتا تھا پھر مارتے تھے آخر بولے کرایا دے ورنہ ہم ابھی دریا میں پھینک دیتے ہیں اتنے میں بہت ساری مچھلیاں دینار موں میں لیے ہوئے حاضر ہوئیں آپ نے ان کے موں سے ایک دینار لے کر انہیں دے دیا ملاح یہ کرامت دیکھ کر پہوں پہ گر پڑے آپ اسی وقت دریا میں کودے پانی پہ چل کر نگاہوں سے غائب ہو گئے اسی وجہ سے آپ اس دن کے بعد حضرت مالک کے دینار مشہور ہو گئے بسرا کی ایک مح پہ کر امیر زادی نے آپ سے شادی کی خواہش کی فرما میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں کسی اور کو ڈھونڈو انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہیے وہاں آپ پر کیا گزری فرما اللہ تعالی نے مجھے میرے گناہوں کے باوجود اس حسن زن کی وجہ سے جو مجھے اپنے رب کے ساتھ تھا بخش دیا اللہ رب العالمین کی آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اور آپ کے صدقے میں ہم جیسے گناہگاروں کی مغفرت ہو آمین لحرمت سید الابرار والمرسلین موسیقی 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 موسیقی